ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو گرافکس انڈ ڈیزائننگ کے کورس میں پڑھانے جا رہا ہوں فلائر کریٹ کرنے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ فلائر یا براوشر ہم کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لئے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس طرح کا فلائر اپنے بزنس کے لئے کریٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم پیج کو سائز دیں گے جیسے میں اسی طرح کا فلائر کر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں اس فلائر کو ایک سیٹ پر کر لیتا ہوں تاکہ اسی طرح ہم فلائر ڈیزائن کر سکیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پیج کو سائز دینا ہے اور ہم اے فور سائز پہ اس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں اور اے فور سائز کا جو کمپوزنگ سائز ہے وہ ہم یہاں پہ انچز میں درج کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ پراپٹی بار پہ کلک کیا انچز پہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو سائز دیا سیون پوائنٹ سیون فائیب بائی الیون اس طرح سے آپ نے سائز درج کرنا ہے اور آپ نے انٹر پرس کرنا ہے جیسے ہم انٹر پرس کریں گے تو آپ کا سائز یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ہم ڈبا کلک کریں گے جیسے ہم ڈبا کلک کریں گے تو اس کے اوپر ہمیں ایک باکس مل جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرتے ہوئے نیچے دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ سیلیکشن پوائنٹ پہ یہاں پہ کلک کرتے ہوئے اس کو اوپر ایک طرف لیکھے جائیں گے اور یہاں پہ right click کر لیں گے اور اس کی copy create ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی اس میں color fill کر لیں جیسے میں نے یہاں پہ یہ سیان color اس میں fill کر لیا اب اس کے بعد کی بورڈ سے آپ control Q پریس کریں یا پھر right click اور convert to curve کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ruler آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو center میں رکھیں تاکہ جو نہ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ اس کو easily reshape اس کو کر سکیں یہاں double click کریں double click کرنے کے بعد آپ نے اس point پہ double click کرنا ہے اس کو اس طرح سے نیچے لے گئے ہیں یہ اب اس طرح shape create کرنے کے بعد آپ نے اس کی outline کو یہاں سے remove کرنا ہے دیکھیں outline کو remove کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر right click کریں گے تو آپ کی outline remove ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے اوپر ایک طرف جاننا ہے right click کر کے آپ نے اس کی copy create کر لینی ہے اور اسے ہم یہاں پہ دیں گے dark brown color جیسے کہ میں یہاں پہ یہ والا color اس میں fill کر رہا ہوں اگر آپ اس سے اور بھی dark کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ تمام colors کو show کروائیں اور اس کے بعد آپ control کے ساتھ اس black color پہ آپ click کریں اگر اس سے اور dark کرنا چاہتے ہیں تو control کے ساتھ اسے ایک دو مرتبہ اور click کر لیں یہ جتنا dark آپ کرنا چاہتے ہیں یہ اتنا ہی dark اس میں ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ dark brown color اس میں کر لیا پھر یہاں پہ click کریں اس کو اوپر ایک طرف لے کے جائیں right click اور آپ اس کی copy create کر لیں اور اس میں دوبارہ وہی color estão fill کر لیتے ہیں جیسے یہ والا color تھا ہمارے پاس یہ color fill کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ دائرہ create کرنا ہے دائرہ create کرنے کے لئے آپ نے ellipse tool پہ click کریں گے اور control کے ساتھ آپ نے ایک دائرہ create کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو color fill کرنا ہے وہ color ہم یہاں پہ یہ دیکھیں جو color ہم نے last میں یہاں پہ fill کیا ہوا تو وہی color ہم یہاں پہ fill کرنے والے ہیں جیسے یہ والا color تھا ہمارے پاس right click کر کے ہم اس کی outline کو یہاں سے remove کرتے ہیں right click اور پھر اس کے بعد آپ نے shift کے ساتھ اس کو select کرنا ہے اور c سے center کرنے تاکہ left and right کا gap ایک جیسا رہے اس کے بعد آپ نے shape پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد shift پرس کرتے ہوئے اس corner پر click کرنے دیکھیں پہلے اس corner پر click کرنا ہے پھر shift پرس کرنے ہیں آپ نے اور اس طرح سے right click کر کے آپ نے اس کی copy create کرنے ہیں اور اس کے اندر آپ نے light blue color اس میں select کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہاں پر click کریں shift پرس کرتے ہوئے آپ نے right tick کر کے اس کی ایک اور copy create کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے white color اس میں fill کر لینا ہے جیسے میں نے یہ والا fill کر ریا اب اس کے بعد آپ نے اس طرح کی آپ نے shape create کرنی ہے اس طرح کی shape create کرنے کے لئے آپ نے keyboard سے f2 press کریں zoom in کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے rectangle پر click کرنا ہے یا keyboard سے آپ نے f6 press کرنا ہے یہاں پر rectangle پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر click کرتے ہوئے ہم نے ایک شیپ اس طرح سے ڈراغ کرنی ہے اب اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ڈارک براؤن کلر وہی فیل کرنا ہے جو ہم نے پہلے یہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ڈارک کلر پہ کلک کیا اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں بلیک کلر پہ اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ پہ کلک کر کے ہم اس کو ویسا ہی ڈارک کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ والی کلر سکیم کو select کریں اور اس کو آپ نے یہاں سے delete کر دینا ہے اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے shape کو آپ نے یہاں تک لے کے آنا ہے اب اس کے بعد اس ہی shape کی ہم نے copy create کر دی ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی outline جو اس کی اوپر ہے نظر آ رہی ہے آپ کو black color کی اس کو remove کریں یہاں پہ right click کریں outline ہم remove کر چکے ہیں پھر f4 press کریں آپ اس کے بعد اس shape پہ click کریں اور یہاں center میں آپ نے click کر کے رکھنا ہے keyboard سے control کا button press کریں گے اور سے دوسری طرف پلٹا دیں گے اس طرح سے right click کر کے تاکہ اس کے copy create ہو جائے پھر آپ نے shape پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد shift پرس کرتے ہوئے آپ نے اس box پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کی بورٹ سے صرف آپ r کا button پرس کریں گے تو یہ اس طرح adjust ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طرح کا shade apply کرنا ہے white color کا تو ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر corolla x6 ہے یا x9 ہے تو یہاں پہ command اگ پاس ہوگی mashville آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے mashville پہ اور آپ کے سامنے اس طرح سے point show ہو جائیں گے آپ نے اس point کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس میں color دے دیں گے white اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر والے box پہ ہم click کریں گے pick tool پہ click کریں یہ جو دہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ click کریں دوبارہ آپ نے mashville tool پہ click کرنا ہے اور اس point پہ click کر کے آپ نے یہاں پہ بھی white color ہی fill کر لیں گے اور پھر اس کے بعد نیچے یہاں پہ اس point کو select کریں گے یہاں پہ بھی ہم نے white color ہی select کرنا ہے اب اس طرح سے آپ کے پاس یہ design تیار ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اس کی copy create کرنی ہے تو copy اس طرح سے create کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ یا تم اس کی copy create کر لیں گے یا پھر ایک اور دہرہ بھی create کر سکتے ہیں جیسے ہم ہی lips tool پہ click کریں گے control کے ساتھ یہاں پہ ایک اور دہرہ create کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کے اندر آپ نے وہی blue color آپ نے select کرنا ہے جو آپ نے پہلے اس میں fill کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے right click کر کے اس کی outline کو یہاں سے remove کر دینا ہے outline کو remove کرنے کے بعد کی ووڑ سے F2 پرس کریں zoom in کریں اور پھر یہاں پہ click کریں shift پرس کرتے ہیں آپ نے اس کو resize کرنا ہے اس طرح سے اور right click کر کے آپ نے اس کی copy create کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے white color کے outline اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو right click کریں white color پہ تاکہ اس پہ white color کے outline apply ہو جائے ان کو select کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور resize کرتے ہیں shift کے ساتھ ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی outline کا size بڑھانا ہے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں کی ووڑ سے F12 پرس کریں گے F12 پرس کرنے کے بعد آپ نے جو points جو یہاں پہ ہم size دیں گے outline کا وہ points میں دیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ point ہم 1.5 اس میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ok click کریں گے دیدے کہ 1.5 کی ہمارے پاس یہاں پہ یہ outline بن جائے گی اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس طرح سے shade دینا ہے white color کا تو یہاں پہ F2 پرس کرتے ہیں zoom in دوبارہ کر لیتے ہیں آپ نے match fill tool پہ click کرنے اس outline پہ click کرنے کے بعد اور اس point کو select کریں گے یہاں پہ white color کر دیں گے اور اس point کو select کریں یہاں پہ بھی آپ نے white color کر دینا ہے پھر آپ کی ووڑ سے F4 پرس کریں دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ یہ design تیار کر لیا اب یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد control کے ساتھ آپ نے right click اور اس کی copy create کرنی ہے پھر shift کے ساتھ آپ نے اس کا size اس طرح سے بڑا کر لینا ہے یعنی ایک box آپ نے چھوٹا رکھنا ہے دوسرا box آپ نے بڑا کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس میں آتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ click کریں گے اور اس کے بعد click کرتے ہوئے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے right click کر کے آپ نے اس کی copy create کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر آپ نے یہاں پہ dark color یہ والا select کر لیں اور right click کر کے آپ نے اس کے outline کو remove کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ نیچے لے کے آنا ہے پھر اور اس کے بعد right click کریں گے تو اس کے ایک اور copy create ہو جائے گی اور یہاں پہ click کر کے آپ اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے جائیں تاکہ ہمارے پاس ایک box create ہو جائے اس طرح سے courses وغیرہ add کرنے کے لئے f2 press کرتے ہیں zoom in کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ dark color اس میں fill کریں گے brown dark color جیسے میں نے یہاں پہ dark color پہ click کر لیا brown پہ اور اس کے بعد control کے ساتھ آپ نے black color پہ click کرنا ہے یہاں پہ control سامنے black color پہ click کر رہا ہوں دو تین مطبع یہاں پہ click کریں تاکہ یہ dark ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے color scheme یہاں پہ create کر لینا ہے f4 press کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کی shape create ہو گئی اب اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کا background create کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو gray color نظر آ رہا ہے اور آپ نے یہاں پہ box پہ click کریں گے جو ہمارے پاس پہلے جو box ہم نے apply کیا ہوا تھا 7.75 by 11 کا یہاں پہ click کرتے ہیں key word سے آپ f11 بھی press کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے mehash fill tool کا use کریں مگر اس سے پہلے آپ نے color اس میں fill کرنا ہے color ہم یہاں پہ کوئی بھی light سا gray color یہاں پہ fill کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کر لیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس میں یہ والا effect apply کریں گے تاکہ white سا color بھی ہمیں نظر آئے یہاں پہ تو ہم نے mehash fill tool پہ click کرنا ہے اس box پہ click کرنے کے بعد اور یہ center والے point کو اس طرح select کریں گے اور اس میں white color fill کر لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے shape create ہو جائے گی اب اس کے بعد یہاں پہ ہم data write کرنا چاہتے ہیں تو data write کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم text یہاں پہ write کریں گے جیسے اوپر لکھا ہے falcon computer academy تو یہاں پہ ہم text tool پہ click کریں گے یا keyboard سے f8 پرس کریں گے تو page پہ click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ write کرتے ہیں caps lock on کرتے ہیں بڑی ABC میں سے لکھنا ہے capital letter میں یہاں کرتے ہیں falcon اور پھر اس کے بعد type کرتے ہیں falcon computer academy اور اس کے بعد ہم نے ان کو الگ الگ سے کرنا ہے تو ان کو break کرنے کے لیے ungroup کرنے کے لیے keyboard سے control key کا button پرس کریں تاکہ یہ دونوں lines الگ الگ سے ہو جائیں پھر اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہیں آپ نے اس کے مطابق آپ نے اس کا size بڑھا لینا ہے اور اس کو select کریں گے اور یہاں پہ درمیان میں لے کے آئیں گے پھر shift کے ساتھ آپ اس کا size یہاں سے بڑھا کر لیں اب اس کے بعد آپ نے اس کا found change کرنا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ found apply کیا ہوا ہے جس کا نام ہے klona اور klona rounded پہ ہم click کریں گے تو یہ دیکھیں found آپ کا change ہو جائے گا آپ کے پاس جو بھی stylish found ہے وہ آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں دستہ سے آپ نے یہاں پہ found change کر لینا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق آپ اس کا size یہاں admission open آپ نے لکھنا ہے تو پھر اس کے لئے right klik کریں import پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ logo پہ add کرنا ہے جیسے میرے پاس یہاں پہ logo پڑھا ہوا ہے اور اس کو select کرتے ہیں import پہ آتے ہیں اور logo ہم نے یہاں import کر لینا ہے اب دیکھیں جیسے ہم کلک کریں گے تو اپنا logo یہاں پہ import کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم write کریں admission open تو found سب کا میں keyword سے آپ نے control K پرس کرنا ہے تاکہ دونوں lines کو الگ کیا سکے اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور open آپ یہاں پہ write کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ کلک کر کے اس کو resize کیا جا سکتا ہے یہاں کلک کرتے ہیں اس کا size ہم بڑھا لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق لوگوں کو بھی چھوٹا بڑھام کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے admission open لکھنا ہے پھر keyboard سے F4 پرس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں type کرتے ہیں classes morning and evening اور اس کے بعد F2 پرس کرتے ہیں پھر یہاں پہ right کلک کر کے آپ نے اس کو copy کرنا ہے double click کریں گے اور یہاں پہ type کریں classes اور اس کے بعد یہاں type کر لیتے ہیں morning and evening کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو resize کریں گے shift کے ساتھ آپ نے اس کا size کم کر لینا ہے اور آپ اس کا color white کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں shift لائن spacing بھی کم یہ زیادہ کر سکتے ہم نے یہاں shape tool پہ click کرنا ہے اس کو یہاں سے resize کرتے ہیں اور shift کے size size بڑھا بھی سکتے ہیں پھر control کے ساتھ آپ right click copy بنائی یاں double click کرتے ہیں contact us contact us یہاں پہ write کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے type کرنا ہے 0 300 اپنا جو contact number ہوگا 1234567 میں نے یہاں پہ کر دیا پھر 0321 and 1234567 میں نے کر دیا یہ میں نے کوئی بھی آرزی نمبر یہاں پہ write کر دیا اس طرح سے کر کے آپ نے یہاں پہ اپنے data write کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر یہاں پہ language courses لکھنا چاہتے ہیں آئیل سکھنا چاہتے ہیں باقی data میں write کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اسی تحریک کو select کرتے ہیں write کر 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 لیتے ہیں کی بورڈ سے f2 پرس کرتے ہیں اس کو قریب لے کے آتے ہیں یہاں پہ double کلک کرتے ہیں اور اس میں type کرتے ہیں english language courses pick tool انگلیش پہ کلک کریں shift پرس کرتے ہیں آپ نے اس طرح سے بڑا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے انگلیش پہ کلک کریں پھر شفٹ کے ساتھ آپ نے نیچے courses پہ کلک کریں کی بورڈ سے آپ نے c پرس کرنا ہے یہاں پہ یہ center میں آ جائے گا یہاں پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ آئیڈ سکھ رہے ہیں کلک کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ رائٹ ٹک اور کپی کرتے ہیں ڈبا کلک کریں کی بورڈ سے کنٹرول اے پرس کرتے ہیں آئیڈ 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 کرنے کے بعد shift کے ساتھ آپ نے اس کا سائج اس طرح اور یہاں پہ ایک لائن کر لیتے ہیں لائن کرنے کے بعد اسی لائن کو ہم نے یہی کلر دینا ہے رائٹ کر کے اور پھر کی بورڈ سے ایف ٹویل پرس کریں اور یہاں پہ آپ لائن کا سائز پوائنٹ میں دیں گے اور یہاں پہ دے رہے ہیں ون پوائنٹ فائیف اور روکے کلک کرتے ہیں اب اس کے بعد اس لائن کو آپ نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں پھر شفٹ کے ساتھ آپ نے اس باکس پہ کلک کرنے کی بورڈ سے اپنے ای پریس کرنے تاکہ یہ ٹاپ این باٹم سے اس کی سپیس ایکول رہے اور پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ رائٹ ٹک اور اس کی کوپی کر کر لیتے تاکہ تمام فاؤنڈ کا سائز ایک جیسا رہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈبا کلک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ رائٹ کر لیا کمپیٹر کورسز کمپیٹر بعد یہاں پہ سائز تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور وائٹ کلر پہ ہم نے رائٹ کلک کر دینا تاکہ آوٹ لائن کا کلر ہمارے پاس وائٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کمپیٹر کورسز رائٹ کرنے والے ہیں تو کمپیٹر کورسز کے لیے ہم نے یہی فاؤن سٹائر سیلیٹ کرتے ہیں رائٹ کورس کو کاپی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ کلک کرتے ہیں کی بور سے کنٹرول اے پرس کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کورسز رائٹ کرنے جیسے میں نے یہاں پہ 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 کورس لکھا آفیس مینجمنٹ کا پھر ہم ٹائپ کر رہے ہیں اگر سپیلنگ کی مسٹیک ہو رائٹ کلک کر کر سکتے ہیں اور پھر ہم ٹائپ کر رہے ہیں گرافکس پھر ہم ٹائپ کر رہے ہیں آٹو کیٹ اگر ان میں آپ لائن سپیسنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر لائن سپیسنگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد سیٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ آپ رائٹ کر 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 لینا ہے پھر کلک کریں گے کی بورڈ سے کنٹرول پرس کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ویب ڈیویلپ مینٹ پھر اس کے بارے کرتے ہیں اکانٹنگ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے آن لائن جاب ٹریننگ یہ ہمارے کورسز ہیں اس طرح سے ہم نے کورسز ایڈ کر لیے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈرس رائٹ کر رہے ہم یہاں پہ کلک کر کنٹرول کے ساتھ رائٹ کلک اور آپ نے اس کی کوری کر لی ہے دب کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایڈرس ٹائپ کرتے ہیں جنہ پارک سٹیٹ نمبر نائن آر وائی خان اور پھر شفٹ کے ساتھ آپ نے نیچے والے باکس پہ جہاں پہ ہم نے ایڈرس لکھا ہوا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں نے آپ پڑھا کہ کس طرح سے ہم فلائر یا براوشر کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ نے سیکھا ہے اور آپ کی لرننگ ہوئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ میں دیجئے گا تو ملتے ہم نیچ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڑ بائی